بہت شکریہ عفضی صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ آج کا جو فیصلہ سامنے آہے آٹھ پانچ کے تناسب سے اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ بہت شکریہ جی آپ کا فیصلہ تو دیکھیں انصاف کی بنیاد پر ہوا ہے اور انصاف بیسک جو کانسپٹ ہے ڈیموکرسی کا کہ جس پارٹی کو ووٹ ملے ہیں جس لیڈر کو ووٹ ملے ہیں اسی کو ریزرف سیٹیں ملنی چاہیے تو بالکل زبردست فیصلہ آیا ہے اور جو حکومت کی کوشش تھی کہ عدالتوں کے اوپر یا جو جو اور عدالتوں پر پریشر ڈال رہے تھے اتنے ایسے سے وہ ڈالتے رہے ہیں تو شکر ہے علاقہ کہ ابھی بھی ایسے ججز ہیں جو پریشر میں نہیں آتے اور انصاف پہ یا آئین پہ یا قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے آتیفان صاحب ایک اور بڑا ہاں معاملہ ہے کہ تمام تر جو کیس ہے ہمارسل فواد چودری صاحب بھی موجود ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں جو الیکشن کمیشن ہے یہ سارے کا سارا معاملہ اور سارے کا سارا یوں کہے کہ ملبا اس پر گرا ہے جو ابھی فیصلہ سامنے آیا ہے سب نے اس پر بات کی ہے تمام ججز نے تو آپ مطالبہ نہیں کریں گے ان سے متعلق کہ وہ استیفہ دیں ریزائن کریں یا اس حوالے سے کوئی آپ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آگے چل کر دیکھیں اس پہ تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے ہم تو پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن باعث ہے وہ اپنے طور پہ یا دباؤ میں آ کے فیصلہ کر رہا ہے جو کہ بالکل غلط تھا اور یہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجنیں بھی یہ ثابت کر دیا ہے بلکہ وہاں پہ ڈسکس بھی ہوا ہے کہ انہوں نے غلط انٹرپیٹیشن کی ہے تو اگر تھوڑی بہت ان میں اگر کوئی مورل ویلیوز ہیں تو ان کو چاہیے کہ خود ہی ریزائن کر دیں بجائے اس کے کہ ہم ان کے خلاف یا اور کوئی اقدامات اٹھائیں ہم تو ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور مزید کریں گے اس فیصلے سپریم کورٹ کے فیصلے میں ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے بدنیتی کی تھی اور سارے فیصلے ان کے تحریک انصاف کے خلاف بدنیتی پہ تھے قانونی نہیں تھے آئینی نہیں تھے اپنی مرضی یا پریشر میں آ کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں ہم ضرور ان کے خلاف جتنا کچھ ہو سکتا ہے ہم کریں گے انشاءاللہ صحیح اچھا آتف صاحب یہ بھی بتائے گا کہ مقصود نشیدوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ تو سامنے آ گیا ہے تو یہ بتائے گا کہ حکومت کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف ان ریزارف سیٹ کے بعد دیکھیں حکومت کے لیے تو ایک تو ویسے بھی جو مطلب ان کی ہار ہے جو اپنی طرف سے یہ سارے الیکشن کمیشن اور یہ سیٹیں بانٹ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سیٹ والے کو جنرل سیٹ میں جو جنرل الیکشن میں جیتے تھے ایک سیٹ والے کو دو دے دیں اور دو کو پانچ دے دیں تو یہ تو ان کی ہار ہوئی ہے لیکن وہ تو خیر ایک مورل یا اخلاقی چیز ہے اس کے علاوہ جو ان کا پلان تھا کہ ہمیں ٹو تھرڈ ویجورٹی مل جائے گی اور ہم جس طریقے کی آئین سازی کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کیا ہوا ہے یہ بھی جس طرح انہوں نے آئیس آئی کو اختیار دے دیا ہے لیگلی کہ آپ پس ریکارڈنگ کرتے رہے ہیں ہر اٹھارہ گریٹ گاف سر اور اسی اوپر کا کرتا رہے تو ان کا پلان بہت بڑا تھا کہ ججز کو بھی ساتھ کچھ کو شامل کر کے اور کچھ یہ قوانین ایسے بنا کے انہوں نے بہت ایسی چیزیں کر دی تھی جو پاکستان کیلئے اور جمہوریت کیلئے بہت تباکون ثابت ہونی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کا وہ پلان ناکام ہو گیا ہے اور الحمدللہ ہماری مزید بھی سیٹیں آلڑی قومی اسیمبلی میں سوبائی اسیمبلیوں میں مدد تقریباً کوئی سیونٹی ایٹھ سیٹس کا یہ فیصلہ ہے جس سے بہت بلا فرق پڑے گا پی ٹی آئی کو بہت بوس ملے گا انشاءاللہ آتیف خان صاحب ایوان میں ظاہر سی بات آپ کی تعداد بڑے گی فواد چودری صاحب اس کا ذکر کر رہے تھے ابھی ہمارے ساتھ تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سینٹ انتخابات ہوئے پھر اس کے بعد صدر کا انتخاب ہوا تو آپ کی پارٹی تو ظاہر سی بات ہے ان سیٹوں کی وجہ سے نشستوں کی وجہ سے براہراست متاثر ہوئی تو آپ اس پر کوئی بات کریں گے اس پر کوئی موقف لیں گے آپ بلکل یہ تو دیکھیں اگر فرض کریں کہ جس بیس پہ ان کو سیٹے دی گئی تھی اور انہی سیٹوں کی بنیاد پہ آگے جو الیکشن ہوئے ہیں تو وہ بھی کنٹروورشل ہو گئے ہیں یہ تو سمپل سی بات ہے ہم اس چیز کو بھی چیلنج کریں گے کہ جی ایک غلط فیصلے کی وجہ سے لوگوں کو سیٹے ملی یا کچھ لوگوں کو سیٹے نہ ملی اور اس کی وجہ سے پھر آگے پریزیڈنٹ کے الیکشن ہوا سینٹ کے الیکشن ہوا تو وہ ساری چیزیں بھی ڈیریکلی اس سے متاثر ہوتی ہے نا تو اس کو بھی ضرور ہم ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ آتفان صاحب کس طرح سے اب آپ نے معاملات کو آگے بڑھائیں گے سپریم کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ تو آیا جو بظاہر آپ کے حق میں آ گیا لیکن دوسرا ایک اور اہم معاملہ ہے وہ انتخابات سے متعلق آپ نے ایک پیٹیشن دائر کی ہوئی ہے لیکن وہ ابھی تک مقرر نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کو کس طرح سے آگے بڑھائیں گے اس کو دیکھیں یہ تو جو لوگ ان چیزوں کو دبانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے اور جو چیز جو لوگ اس کو آگے لانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے ایک چیز میں وہ ناکام ہو گئے ہیں اس کی بیحت الوسعہ آپ کو پتا ہے کوشش کی گئی کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آ جائے لیکن الحمدلہ ججز نے سرینڈ دیا اور فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا اس کے پیچھے بھی ہم پڑے رہیں گے انشاءاللہ ایک نیک دن کتنا روکیں گے مطلب مہینہ دو مہینے چھے مہینے یہ جو سسٹم بنایا ہوا ہے یہ ریسپائریٹر کا کہ ایک ریسپائریٹر لگایا ہوا ہے اور اس پہ چلا رہے ہیں یہ تو نہیں چلے گا یہ تو خامخہ ایک چیز بنائی ہوئی ہے یہ چلنے کا نہیں ہے یہ حکومت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب آپ عوام سے پوچھ لیں آپ میڈیا سے پوچھ لیں آپ انٹرنیشنل اداروں سے پوچھ لیں کیا کریڈیبلیٹی ہے ان کی تو اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی جمہوریت تو یا تو اگر بادشاہت ہو یا مارشلہ ہو پھر آلک چیز ہے لیکن اگر ڈیموکرسی ہے اور لوگوں کی رائے کو دیکھا جاتا ہے تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ حکومت تو میرے خیال میں بس تھوڑے عرصے کی مہمان ہے تھوڑے عرصے کی مہمان حکومت ہے لیکن عاطف خان صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے کہ جس طرح سے حکومت کا کنڈکٹ رہا ہے اور اب یہ فیصلہ ہے اس فیصلے کے بعد بظاہر تو لگتا ہے کہ آپ کو عدالتوں سے ایک طرح سے آئینی ریلیف ملا ہے تو اس کے بعد آپ کے حکمت عملی کیا ہوگی کہ آپ اسی طرح سے آگے بڑھیں گے یا دوسری جانب آپ احتجاز کی طرف بھی جائیں گے وہ معاملات بھی ساتھ ساتھ کریں گے دونوں چیزیں ہم کریں گے ہم لیگل بیٹل لڑیں گے عدالتوں میں عدالتوں کے بار بھی ہم انشاءاللہ اپنی جدوجہت جاری رکھیں گے اس میں ایک ایشو جو پنجاب کی صورتحال بہت لوگوں کو پتا ہے بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوگی کہ وہ جیسے انہوں نے ماحول بنائے ہوئے وہاں پہ کوئی سیاسی جلسہ کوئی احتجاج پر امن نہیں کرنی دیا جارہا آپ دیکھ لیں الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد کوئی جلسہ پی ٹی آئی کو کرنی دیا گیا ہے جو این او سی دے دیتے ہیں آخری وقت میں رات کو وہ بھی کانسل کر دیتے ہیں تو کب تک عوام کو دباتے رہیں گے اس طرح نہیں چل سکتا یہ پچیس کروڑ عوام کو دبانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ لوگوں کو سپیس دیں آپ لوگوں کو ان کی رائے کو دیکھیں اس کے مطابق آگے کام کریں تو ملک لانگ ٹرم میں چلے گا اس طرح سے نہیں چل سکتا آتف خان صاحب جو نشستیں ہیں مخصوص نشستیں ہیں جو پہلے سے فرستیں آپ کی موجود ہیں کیا ان میں کوئی رد و بدل ہوگا یا پھر اسی طرح سے آگے بڑھیں گے آپ جو لسٹیں بنی تھی وہ تو خان صاحب نے اپروف کی تھی ساری اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ڈیٹیلز بائیں گی کیس کی کہ اس میں کوئی ٹائم دیا گیا ہے کہ دوبارہ سے آپ جمع کرائیں یا اگر وہی لسٹوں کو کنسلیڈر کیا جاتا ہے تو ایک دفعہ تو خان صاحب نے اپروفل دی ہوئی ہے تو اگر قانونن وہ کہتے ہیں کہ جی وہی لسٹ ایکسپٹ ہوگی تو پھر وہی ہوگی اور اگر ٹائم دیتے ہیں اور پھر ضرورت پلتی ہے تو پھر ہم خان صاحب سے انشاءاللہ اپروفل لے کے جمع کرا دیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن سے پہلے جمع ہوئی جب حالات کچھ اور تھے اب حالات کچھ اور ہیں اس میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے آپ سمجھتے ہیں ویسے دیکھیں یہ تو بھی قانونی بات ہے لیکن میرے خیال میں اگر ابھی تازہ لسٹ جمع کر دی جائے تو اچھی بات ہے ایک فریش ساروں کی پارلیمنٹری بورڈ کی خان صاحب کی اس میں ایک انپوٹ آ جائے تو زیادہ اچھی بات ہے صحیح اچھا آتف خان صاحب یہ بتائے گا معیشت کے حوالے سے بانی پیٹیہ کبھی یہی موقف ہے کہ معیشت کے حوالے سے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو بات کرنے کو تیار ہے ابھی میجورٹی جب مل جائے گی آپ کو سیٹے آپ کی بڑھ جائیں گی تو اس کے بعد کیا ٹاف ٹائم دیا جائے گا حکومت کو یا مذاکرات کی طرف بڑھیں گے آپ لو دیکھیں مذاکرات تو پولٹیکل پارٹیز کو کرنی چاہیے وہ تو ٹھیک بات ہے لیکن اس کے لیے کوئی کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز ہوتے ہیں کوئی ماحول ہوتا ہے کوئی سیریسنس ہوتی ہے مطلب ایک دن آکے یہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کرنے ہیں دوسری دن آکے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نو مئی میں ان کو فورن فنڈنگ آئی تھی مطلب رانہ ساناللہ صاحب جیسے کرتے ہیں ویسے آکے کبھی ایک بات کر دیتے ہیں کبھی تو دیکھیں ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں لیکن پہلے ہمیں کوئی انٹینشن تو نظر آئے کوئی سیریسنس تو نظر آئے کوئی پراپر طریقے سے اپروچ تو کیا جائے یہ تو نہیں ہے کہ ٹی وی پروگرام میں کہہ دیں کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں لیکن کہیں کہ جی ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں تو اگر ان کی طرف سے کوئی سیریس ماحول اور ایجنڈ اتھا ہوگا کہ جی ان چیزوں پہ ہم نے بات کرنی ہے فار ایکزامپل جو کرنٹ ہمارے قیدی ہیں جیلوں میں اگر وہ کہیں کہ نی جی وہ اسی طرح رہیں گے اور بس ہم بات چیت کرتے رہیں گے چھے مہینی بات چیت کرتے رہیں گے یا اگر اس کی الیکشن جو ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی پروپر کمیشن قائم ہو یا اس کے بارے میں منڈیٹ کے بارے میں بات کی جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اگر صرف بات چیت برائے بات چیت اور اس کا کھایا پیا اور بس اٹھ کے چلے گئے تو اس بات چیت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے عاطف خان صاحب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایجنڈا یہ ہو کہ جو الیکشن ہوا ہے اس پر کوئی کمیشن بنانے کے حوالے سے بات ہو تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن دوسری جانب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں ری الیکشن کی وہ بات کر رہے ہیں تو اگر ری الیکشن کی طرف بات بڑھے تو پھر اس کے لیے بھی آپ تیار ہوں گے دیکھیں ہم تو بالکل ری الیکشن کی طرف جانے کو تیار ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم نے پی ٹی آئی نے ساری پی ٹی آئی نے جس طریقے سے الیکشن للا اس کے باوجود بھی الحمدللہ لوگوں نے ووٹ دیا جیتے ہیں تو اگر صحیح ماحول ہوتا ہے مطلب سمبل لے لیا لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جل سے نہیں کرنے دے رہے اس کے باوجود بھی اگر لوگوں نے اتنا ووٹ دیا تو پی ٹی آئی کو تو سوٹ کرتا ہے کہ اگر پراپر الیکشن کمیشن ہو اور الیکشن دوبارہ سے ہو جائے تو ہمیں تو سوٹ کرتا ہے ہم تو الیکشن سے نہیں بھاگ رہے ہیں یہ تو وہ لوگ بھاگیں گے جنہوں نے کوئی جائلی مائلی چیزیں کھٹی کر کے 47 بنا کے اور پتہ نہیں رات کو ہار گئے اگر دن پھر جیت گئے الیکشن سے تو وہ لوگ بھاگیں گے ہم تو تیار ہیں